ایک جو ملہدین کی طرف سے سؤال اٹھایا جاتا رہا اور آج بھی اٹھایا جا رہا ہے آپ اگر بڑے بڑے مفکر ان کے دیکھ لیں تو یہ سؤال لازمی ان کی کتابوں میں آپ کو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ اگر ہر چیز کی علت ہوتی ہے ہر چیز کا کوئی خالق ہوتا ہے تو پھر خدا کا خالق کون ہے خدا کو کس نے خالق دیا ہے مثلا اگر آپ رسل کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ خود لکھتا ہے کیونکہ اس کے والدین جو تھے وہ دینی طبقے سے تعلق رکھتے تھے مسیحی تھے تو یہ اپنی زندگی میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنے والدین سے پوچھا کہ جب ہر چیز کا سبب ہے ہر چیز کی علت ہے تو پھر خدا کی علت کیا ہے خدا کا سبب کیا ہے خدا کو کس نے خالق دیا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرے والدین اس سؤال کا جواب نہ دے سکے اور یہی سؤال میرے ذہن میں بیٹھا رہا اور میں ملحد ہو گیا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کو مل جائیں گے اس کا انٹریوشن مل جائے یا آپ کو کتاب اس نے جو لکھی ہیں اس میں کہیں مل جائے گا یہ مطلب معروف ہے اس کا یہ مطلب جیسے کیا تھا کہ بعض افراد اس کو ملحد مانتے ہیں رسل کو اور بعض اوقات اس کو ایگناسٹک مانتے ہیں جواب انتہائی آسان ہے میں چاہوں گا مختلف مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ ہر طبقہ جو ہے اس کو سمجھ جائے پہلے میں تھوڑی سی استلاحی کو فتگو کرتا ہوں پھر میں مثالوں کی طرف آتا ہوں ان کا جو سب سے بڑا مغالطہ ہے جو ان کے بعض فلاسفر کی طرف سے ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ قضیہ بنایا کہ ہر موجود کی علت ہوتی ہے جو بھی موجود ہے وہ علت رکھتا ہے یہ انہوں نے ایک عقیدہ بنایا ایک قضیہ بنایا اس پر ایمان لے کر آئے اور پھر آ کر کیا کیا اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جب یہ قائدہ ہے کہ ہر موجود کی علت ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ خدا کے اوپر بھی موجود ہونا اطلاق کرتا ہے پس سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا کے علت کیا ہے بات باز ہوئی ہے لیکن اگر انسان فلسفے کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہو تو وہ آسانی سے یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کا یہ جملہ یہ عقیدہ یہ قضیہ یہ اصلا غلط ہے کس نے کہا ہے کس عقلی دلیل کے ساتھ آپ نے ثابت کیا ہے کہ ہر موجود علت کا محتاج ہے کس فلسفی نے کہا ہے بڑے بڑے فلسفر کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کس نے کہا ہے کہ ہر موجود علت کا محتاج ہے بلکہ فلسفہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہر موجود بلکہ جو کہ معلول ہو یوں کہوں اگر ہر معلول علت کا محتاج ہے نہ کہ ہر موجود وہ موجود کہ جو معلول ہے علت کا محتاج ہے یا مزید استلاحی زبان اگر استعمال کروں دقیق کروں مطلب کو تو فلسفہ یہ کہتا ہے کہ ہر ممکن الوجود علت کا محتاج ہے نہ کہ ہر موجود پر یہ جو خود غلط سمجھا اور اپنی غلط فہم کے مطابق آ کر خدا کے اوپر آنکے اعتراض کرتے ہیں اور پھر اس کو الہاد کی بہت بڑی دلیل مانتے ہیں آقل جو ہے وہ فیصلہ ہی نہیں کرتی اس بات کا کہ ہر موجود علت کی محتاج ہے اصلاحاں آقل نہیں تصدیق کرتی اس قضیے کا خدا کو کس نے خلق کیا یہ سؤال ہی غلط ہے سؤال ٹھیک ہوتا تو اس کا جواب پھر دینا کی ضرورت پڑتی ہے یہ سؤال اسی رسے غلط ہے چند مثالیں دیتا ہوں آپ جب اس کمرے کے اندر وارد ہوئے تو یہ کمرہ روشن تھا اب آپ نے یہ سؤال اٹھایا یہ کمرہ کیسے روشن ہوا سؤال بنتا ہے کیوں؟ کیونکہ کمرے کا روشن ہونا اس کی ذات میں شامل نہیں ہے کمرے کے روشنائی جو ہے وہ کمرے کی ذات نہیں ہے بلکہ یہ روشنائی کہیں سے آئی ہے اس کی تو لہذا سؤال بنتا ہے کہ کمرہ روشن میں نے دیکھا ہے یہ روشنائی کہاں سے آئی ہے تو کہیں گے کہ اس کی روشنائی جو ہے وہ نور کی وجہ سے ہے تو آیا کوئی بندہ یہ سؤال کرے گا کہ نور کی روشنائی کس نے عطا کی ہے حسن سؤال غلط ہے نور کہتے ہی اس کو ہیں جو روشنائی رکھتا ہو اصلا سؤال غلط ہے کہ نور کو روشنائی کس نے دیئے سؤال یہ ٹھیک ہے کہ نور کو کس نے خلقیا ہے لیکن نور کی روشنائی کہاں سے آئی ہے یہ سؤال غلط بنتا ہے اسی طریقے سے ایک اور مثال دیتا ہوں اگر کپڑا گیلا ہو جائے فرش گیلا ہو جائے برتن گیلا ہو جائے اس کی رتوبت کے بارے میں آپ سؤال کر سکتے ہیں کہ یہ گیلا کیوں ہوا ہے یہ مرتوب کیوں ہے لیکن کبھی کوئی سؤال کر سکتا ہے کہ پانی گیلا کیوں ہوتا ہے بانی پانی کا گیلا پن کہاں سے آیا ہے اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ کو دی تھی کہ غزا کی نمکینی سؤال کیا جا سکتا ہے کہ غزا کیوں نمکین ہے کہیں گے نمک ہے اس کے اندر لیکن نمک کی نمکینی کہاں سے آئی ہے سؤال نہیں بنتا اصلا کیوں اس وجہ سے کہ نمک کی نمکینی اس کی ذات میں ہے نور کی روشنائی اس کی ذات میں ہے پانی کی رتوبت اس کی ذات میں ہے اگر نور سے روشنائی لے لی جائے تو نور نہیں رہے گا پانی سے رتوبت لے لی جائے تو پانی نہیں رہے گا اور اگر نمک سے نمکینی لے لی جائے تو نمک نہیں کہلائے گا پس معلوم ہوا کہ ہمارے پاس دو قسم کے موجود ہیں دو قسم کی پائی جاتی ہیں ہے حقیقت ایک وہ کہ جو ایک صفات نہیں رکھتی کسی اور سے لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی صفت اس کی اپنی ہوتی ہے جو کسی غیر سے لیتے ہیں تو وہاں سوال بنتا ہے کہ تم تو تھے تم مارے پاس تو تھی کچھ نہیں تمہارے تم تو تھے فقیر تمہارے پاس تو کچھ تھا نہیں تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے لیکن جس کی ذات میں وہ چیز شامل ہو اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا کہ تم نے یہ کہاں سے لیا ہے اس کا اپنے ذات میں شامل ہے جو سؤال کرنا ہے کہ خدا کو کس نے خلق کیا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ آ کر کہے کہ لا محدود یا نامتناہی یا لا نامحدود جزیرہ ہے یہ پیرادکس رکھتا ہے اپنے اندر خود متناقض ہے جزیرہ کسے کہتے ہیں جس کے چاروں طرف کیا ہو پانی ہوگا چاروں طرف کیا ہو پانی نے گھیرا ہوا ہو درست ہے یہ ہو گیا جزیرہ اور نامحدود کسے کہتے ہیں جس کی کوئی حد دی نہ ہو تو اب آپ خود اپنی عقل سے تصور کر کے بتائیں کہ جزیرہ نامحدود ہو سکتا ہے یا وہ جزیرہ نہیں ہے یا وہ نامحدود نہیں ہے کیونکہ اگر جزیرہ ہے تو پھر محدود ہے کیوں کیونکہ اس کی حدیں ختم ہوں گی حدیں بنیں گی اس کی محدود بنے گا تب چاروں طرف سے پانی گھیرے گا اگر اس کی زمین نامحدود ہو تو جزیرہ کی تعریفی اس پر صد نہیں کرتی ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہ یہ جزیرہ ہے تو پھر نامحدود نہیں ہے کیونکہ اس کی چاروں طرف پانی آ چکا ہے پس محدود ہے پس اگر کوئی یہ کہے کہ جزیرہ نامحدود ہے پرادکس بات کر رہا ہے خدا کو کس نے خلق کیا ہے یہ اسی طریقے سے ہے خود متناقض ہے کیوں کیونکہ ہم خدا اس کو مانتے ہیں کہ جو عزلی بھی ہو عبدی بھی ہو اور عزلی و عبدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی آغاز نہیں ہے اور جو کوئی آغاز نہ رکھتا ہو جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ابتدا پھر کہاں سے ہے اس کو خلق کس نے خلق کرنے سے مراقع ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہے سوال ہی غلط ہے میں یوں کہوں کہ وجود تھا اور اس وجود کے ذریعے کائنات خلق ہوئی ہے یعنی کائنات کا جو وجود ہے وہ اس وجود سے لیا گیا ہے اور یہ وجود ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں وہ عین الوجود ہے یعنی اس کا نام خدا رکھا ہے ہم نے وجود ہے وہ وجود چونکہ عین الوجود ہے وہ کمال ہے کمال رکھتا نہیں ہے خود کمال ہے وہ اب کمال اس سے پھوٹتا ہے تو جس وجود کا آغاز ہی نہیں ہے جو ہے ہی خود وجود تو اس کے بارے میں یہ سؤال کرنا کہ اس کو کس نے خلق دیا ہے یہ غلط سؤال ہے بس صحیح خائدہ کیا ہے ہر معلول علت کا محتاج ہے ہر ممکن علت کا محتاج ہے ہر حادث علت کا محتاج ہے نہ کہ ہر موجود علت کا محتاج ہے